so hello everyone and welcome to the channel again میں جانتا ہوں کہ میں کافی ٹائم بعد اس چانل پر ویڈیو ڈال رہا ہوں اس کے لئے تھوڑا سا ماف کی جائے گا میرے کالج میں اگزام چل رہے تھے جس کے وجہ سے میرے کو تھوڑا ٹائم نہیں مل پایا پرمیم آپ لوگوں سے پرومیس کرتا ہوں کہ میں ہفتے کی ایک ویڈیو تو بلکل پرومیس کر رہا ہوں کہ ہفتے کی ایک ویڈیو میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈال سکوں اور جیسا اگر ٹائم زیادہ بھی ملے تو میں ایک سے زیادہ ویڈیوز بھی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ صرف گاڑیوں کے نہیں اب موٹر سائیکلز وغیرہ کے بارے میں بھی بات کریں گے رائل ان فیل وغیرہ کے باقی جو ٹو ویلرز بھی ہیں ان جنرل ان کے بارے میں بھی اب تھوڑا اپن کور کریں گے آگے کی ویڈیوز میں تو آج کی ویڈیو ہے وہ ایک کافی ایک نیزیسٹی والی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپنی گھڑی میں ریورس انسرز آپ کیسے لگوا سکتے ہیں دیکھیں ریورس انسرز ٹوپ اینڈ کارز میں تو آتے ہی ہیں تو جو لور ویڈیوز کے ہوتے ہیں جو اپنے آج کل زیادہ پریفر کیے جاتے ہیں انڈیا مارکٹ میں جس میں جو زیادہ آپ کو ویلیو فور مانی آفر کرتے ہیں پر ان میں کچھ فیچرز کم آتے ہیں جیسے کہ ریورس انسرز نہیں آتے ہیں ریورس کامرا نہیں آتا تو میں آج تو سپیسیفکلی ریورس انسرز کے بارے میں بات کروں گا دیکھیں ریورس انسرز بہت ہی ایک نیسسٹی کی چیز مانے جا سکتی ہے جس میں آپ کو ایزی رہتا ہے آپ کو دیکھنا نہیں پڑتا پیچھے کہ پیچھے آپسٹیکل جو بھی ہے وہ کتنا دور ہے کس سائٹ پہ ہے صرف جسے کوئی پیچھے پیڑ ہے یا کوئی ایک بائک کھڑی ہے ایک سائٹ پہ اور بیپ بھی پتاتا ہے وہ بیپ کرتا ہے جیسے جیسے آپ آپسٹیکل کے پاس آتے ہیں اور جیسے ایک دم کولیجن ہونے سے پہلے وہ آپ کو پہلی وان کر دے گا تو یہ کافی ایک نیسسٹی کی چیز ہے جو آج کل کی گاڑیوں میں کئیوں میں آنے بھی لگ گئی ہے کئی گاڑیوں میں نہیں آتی ہے پر اپنے پاس ایک اچھا سا فکس ہے جس میں ہمیں صرف ہزار روپے میں ان کو فٹ کروا سکتے ہیں اپنی کسی بھی گاڑی میں یہ یونیورسل فٹ ہوتے ہیں اب انز میں بیسیکلی تین کومپوننٹ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہوتا جو سینسرز جو آپ کے بمپر میں لگتے ہیں میں آپ کو ابھی پیچھے دکھا دوں گا بمپر میں کیسے سینسرز کو فٹ کیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک ڈریل کی بٹ بھی آتی ہے وہ ڈریل کر کے آپ کے بمپر میں چھیت بنیں گے چار اور چاروں میں سینسرز فٹ ہو جاتے ہیں یہ تین کلر کے سینسرز آتے ہیں وائٹ سلور اور بلاک اکریسے بلاک سینسرز لے سکتے ہیں تو آپ ان کو اپنی جو بھی گاڑی ہے اس کے کلر میں پینٹ کروا سکتے ہیں کبھی بھی میں نے پہلے تو بلاک یوز کی ہے میری گاڑی میں تھوڑا بہت ٹچ اپ ہوا تھا پینٹ کا تب میں نے ان کو اپنی کار کے کلر کا ہی تکروا دیا تو وہ بلکل ایسا رکھتا ہے کہ کمپنی فٹڈ ہی ہے تو پہلی چیز تو ہوگی سینسرز دوسری چیز ہوتی ہے جو ان کا ایک جو موڈیول ہوتا ہے جس میں سرکٹ ہوتا ہے پورا ایک چھوٹا سو ان کی جو ماشین بولتے ہیں جس کو وہ ہوتی ہے وہ پیچھے کہیں سائیڈ میں ہی آپ کے جہاں پہ بھی جھگاں ہوتی جہاں وہ سینسرز کو فٹ کر کے یا تو بمپر کے اندر لگا دیتے ہیں یا جنرلی گاڑی کے اندر ہی جو پیچھے ڈکی کے سائیڈ کا جو پینل ہوتے ہیں ان کے اندر اس کو اچھے سے فکس کر دیتے ہیں اور فائنیلی آپ کا ہوتا ہے ڈسپلے وہ جو میں نے یہاں فٹ کر رہا رکھا ہے یہ آپ کہیں بھی لگوا سکتے ہیں گاڑی میں پیچھے بھی لوگ لگوا تے ہیں میں نے یہاں سامنے لگا رکھا ہے تو آپ کو یہ بھی میں بھی دکھاؤں گا تو چلیے آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں سینسرز تو دیکھیں یہ ہیں وہ سینسرز جس کے میں بات کر رہا تھا یہ ایک لگا ہے یہاں پہ ایک یہ رہا ایک آپ کا یہاں پہ ہے اور ایک آپ کا یہاں پہ ہے یہ ایسا آپ کے چار سینسرز آپ کے کاری میں سے فٹ ہو جائیں گے اور آپ کو باقی ان کے میں آگے بتاتا ہوں تو بھی جیسے کے دن آپ کو دکھایا ہے کہ ایسا آپ کو چار آپ کے سینسرز ایک دم ایزیلی فٹ ہو جائیں گے اس میں وہ ان کا ڈریل کا جو بنا آتا ہے جو بیلی ڈریل کی بیٹ بنی آتی ہے ان کے سائز کے لئے ان میں بس وہ چھید ہوگا آپ کے بمبر میں اور وہ سیدھا پلیس جاتے ہیں کوئی نٹ وغیرہ کوئی کچھ نکستا ہے اور ان کی پاور جنکو ان کو ان سینسرز کو جو پاور آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے ریورس کی لائٹ سے جو ریورس کی لائٹ کا جو آپ کا بل بہتا ہے اس میں سے ان سینسرز کو پاور دی جاتی ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں میں نے اس کا یونٹ کا لگایا یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ اوپر جو لگاوا ہے یہ یہ بیسیکلی ان کا یونٹ ہے یہ والا یہ ایسا کیا دیکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ ساؤن بھی کرتا ہے اور یہ آپ کو ریورس کا بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ڈسٹنس کتا دور ہے اب جیسے میں گاڑی کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی آپسکل کے پاس لے جا کے کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ریورو امرے میں دیکھیں پیچھے ایکوہ گیٹ ہے اب آپ ان سینسرز پہ دھیان رکھئے گا تو اب میں ریورس گیر کو ڈالتا ہوں تو دیکھیں یہ یہ بھی میرے کو بتا رہا ہے 2.5 2.5 میٹر سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اب دیکھیں وہ بتا رہا ہے ڈسٹنس آپ کو تو ابھی 2.1 1.7 ایک گاڑی پیچھے جاری جاری کہ 2 ہو گیا جیسی 1.5 سے کم ہوگا تو پھر یہ سٹارٹ کر دے گا بیپ کرنے دیکھیں وہ اب یہ بتا رہا ہے کہ ایک گاڑی ہلکی سی ٹیڑی میں لے رہا ہوں پیچھے تو وہ آپ کو لیفٹ سے بتا رہا ہے کہ کیسے دیکھیں وہ 1.1 1.9 ہو رہا ہے پیچھے اب یہ آپسٹیکل کتا دور ہے اس سائٹ پہ بارز بھی ہو رہی ہیں ویسی اس کے ساپ سے اب دیکھیں یہ اس نے 0.3 ہے ابھی بھی آپ پیچھے لے سکتے ہیں تھوڑی سے ابھی 0 ہو گیا اب اگر میں پیچھے جا کے دیکھوں کہ یہ کتنا ڈسٹنس ہے تو یہ لگ بک آپ کو سیفٹی آپ کو بتا دیتا ہے کتنا دور تو یہ دیکھیں ابھی گاڑی کتنی دور ہے آپسٹیکل سے تو ابھی میں نے آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ سینسرز کس طریقے سے ورک کرتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا سیمپل ہے ان کا کام اس کو ضروری نہیں ہے میں نے تو یہاں ریئر ویو میرر کے اوپر ہی لگا دیا آپ اس کو گاڑی میں کہیں بھی لگوا سکتے ہیں آپ پیچھے بھی لگوا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈسپلی نہیں دیکھنا ہوتا صرف سینسرز کی عواج سے ہی کام آپ کا ہو جائے گا اس میں تو یہ کافی سیمپل ہے اور جب بھی آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو زیرو دکھا دیں اور کنٹینوز بیپ آنے لگ جائے تب بھی لبک 0.3 میٹرز کا سیف ڈسٹنس اس میں رہتا ہے کہ بائی چانس آپ نے پھر بھی تھوڑی سی پیچھے ہو جائے گاڑی تو آپ کے اس میں کسی چیز میں کولیا ہی نہ کریں اگر لیفٹ سائٹ پہ ہوگا تو ادھر لیفٹ کی ہی لائٹس بلنک ہوں گی اور وہ آپ کو بیپ کر کے روک دے گا اس سے پہلے رائٹ کا ہو تو رائٹ کا بھی بتائے گا صرف اور اگر اگر پیچھے سیدھا ہی پیچھے جاری تھی تو دونوں سائٹ کا آپ کو بتائے گا تو یہ بہت ایزی فکس ہے یہ ضرور لگوائیں اگر آپ کی گاڑی میں نہیں ہیں اور صرف 1000 روپیز کاؤسٹ کرتا ہے یہ 700 کا آپ کو ایمازون پہ ایزیلی مل جائے گا 600 to 700 کے بیچ میں اچھے کمپنی آپ کو مل جائے گا یہ بیسیکلی چائنیز ہی آتے ہیں پر یہ بہت چلتے ہیں ان میں کوئی دکت نہیں آتی میرے کو لگ بک سال ہویا کوئی پرابلم میرے کو اس میں فیس نہیں ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 700 600 to 700 یہ ہو گئے اور آپ کسی کو 200 یا 300 روپے آپ اس کو اس کی فٹنگ کے آپ دیں دے سکتے ہیں جس سے بھی آپ کروئے ہیں کسی بھی کار ڈیکور کے پاس چلے جائیں وہ وہاں کے جو بندے ہوں گے وہ آپ کو ایزیلی اس کو فٹ کر دیں گے اور اگر آپ کو آن لائن نہیں لینا تو آف رائن یہ 1200 روپے مہنگے بھی آپ کو مل جائیں گے اس میں ویڈیو سینسرز بھی آتے ہیں جو ڈسپلے کے اندر آتے ہیں اور اس طریقے کے بھی آتے ہیں یہ آپ کی چوئس کے اوپر آپ کیسا لگوانا چاہیں پر جس گاڑی میں کوئی سکرین نہیں ہے آپ کو سیدھا الگ سے ایک یونٹ لگانا ہے تو اس میں یہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں تو آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے ریورس انسلز کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی گاڑی میں ہلپ کرے آپ کو بھی ایز دے ریورس انگ کے لئے اور جس کے جیسے کوئی اوڈ ڈیج لوگ ہیں یا پھر جن کو نہیں سمجھ آتا دسٹنس کا ایڈیا نہیں ہوتا اس کے لئے کافی اچھے ان لوگوں کے لئے فکس ہے تو آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی اور ایسی چانل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چانل کو اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو اور آپ بنے رہی ایسی چانل پر میں آگے آپ لوگوں کے لئے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا میں اس کے جسٹ بعد میں ایک آپ کو ویڈیو جو آپ کو ڈالوں گا وہ ہے ایک ریورس کیمرا کی کہ جس گاڑی کے اندر کمپنی فیٹڈ والا جو ٹچ سکرین نہیں آتا کوئی ڈسپلی نہیں آتا اس گاڑی میں آپ کیسے ریورس کیمرا لگا سکتے ہیں بینہ کوئی چھوٹی اسی سکرین لگائے سائٹ پر ایک ریئر ویڈیو میرر والا آپ کو بہت اچھا فکس بتاؤں گا میں اس کے لئے بھی تو وہ نیکس ویڈیو کے لئے رکھتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی تھانکس پر واشنگ